بیرون ملک موقع ملا آپ نے دعوت پیش کی کوئی غیر مسلم خاتون اسلام لے آئیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا حالات کچھ بھی تھے واقعات کچھ بھی تھے اس کا پسے منظر کیا تھا اس بات سے کوئی غرض نہیں مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ایک خاتون کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اب کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں اسلام کا پورے کا پورا ایک نظام نظام تہذیب ہے نظام عبادت ہے اس کی ابتدا سے لے کے اس کے انتہا تک کے معاملات ہیں پہلے تو میں خود اس کو اپنے اوپر نافذ کرتا اور اگرچہ کہ یہ نفاظ کچھ نہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کوشش تو کی جائے کہ انہیں اسلام کے متعلق آگاہی دی جائے وہ بیچاری خود کیسے دائیں بائیں سر پر ٹولے اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں آپ نے پورے دن میں جو کچھ اسلام کے متعلق سیکھا آپ انہیں بتائیں اسلام کے میل ملاقات سے السلام علیکم سے ان کے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے تک نظام عبادت سے لے کے ان کے روز مرہ زندگی گزارنے تک کے تمام امور کو اگر اسلام کے مطابق نہ کیا تو یاد رکھئے گا یہ صرف اور صرف آپ دونوں کا بندھن نہیں ہے یہ بندھن ہے آپ کی آئدہ تمام تر نسلوں تک کا آپ کی نسل کے اوپر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے اگر آپ کی خاتون آپ کی مسز مسلمان صحیح معنی میں اسلام کے راستے پر چلنے والی بن گئیں تو سمجھئے کہ آپ کے باپ دادا آپ کے بہن بھائیوں کا اسلام آپ کی آنے والی اولاد کے اندر منتقل ہوگا ورنہ آپ کا اسلام کے حوالے سے نام و نشان تک مٹ جائے گا آپ کے خاندان کا آپ کسی ملک سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ کا نشان ختم ہو جائے گا آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی وہ خاتون جسے ہم نے بہت ایزی لے لیا اور اپنی ضرورت کے لیے صرف اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دی خدا نہ خواستہ ہماری زندگی کے آخری لمحات میں یا زندگی گزارنے کے بعد جیسے ہی ہم دم توڑتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے خدا نہ خواستہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے اسلام سے دور ہو گئے تو کون ذمہ دار ہوگا اللہ رب العزت نے تو خود حکم ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بھی بچانے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کسی وجہ سے میں نے بنگلہ دیشی بھائیوں میں اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے میں نے انہیں یہ کہا یار آپ یہاں پہ بیرون ملک خواتین سے نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ان سے نکاح کی صورت نہیں بنتی وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں ہمارے نشان ختم ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نکاح نہیں ہو خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائیں بیرون ملک میں آپ نکاح کرتے ہیں لیکن آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں آپ خود صحیح معنی میں اسلام قبول کریں آپ کے بچے ہیں بارہ بارہ سال کے دس سال آپ انہیں مسجد میں لے کے جائیں آپ انہیں مذہبی تہوار میں لے کے جائیں مذہبی تہوار میں اپنی مسجز کو لے کے جائیں انہیں ہجاب کا بتایا جائے انہیں اپنی مسجد کا بتایا جائے انہیں اپنے اداروں کا بتایا جائے اپنے علامہ کا تعرف کروایا جائے جب آپ مبلغین کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کے اندر بھی اسلام کی رمک باقی رہے گی اور آپ کی میسز اور ان کے ثرو آپ کی اولاد تک لیکن اگر ہم بوتل سے اور ڈبے سے جڑے رہے سمجھ رہے نا اگر ہم بوتل اور ڈبے سے جڑے رہے تو پھر نہ تو اسلام آپ کی میسز میں منتقل ہوگا اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کا نام باقی رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے سوچنا ہے ہم نے کہ خود بھی اللہ کی دائمی عذاب سے بچنا ہے اور جو ذمہ داری انہیں اسلام قبول کروانے کے اوپر ہماری طرف سے ابھی بھی آئد ہوتی ہے کہ اب ہم انہیں نظام اسلام پیش کریں تو یہ ذمہ داری بھی ان کی زندگی تک اور ہماری زندگی تک ہمارے ذمہ لازم رہے گی